موسیقی میں ہر وقت خدا کو مبارک کہوں گا اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر ہوگی یہ سمسی کے عظیم بابرکت جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والا پر خداون کی اسلامتی ہو پروگرام خداون کی آواز میں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے ساتھ آج خداون کی آواز کو سنانے کے لیے خداون کے کلام کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مجود ہے پاسٹر شہزاد باغ جن کا تعلق ہے جی ڈی ایم این ہاؤس آف لارڈ چرس سے جو واقعہ ہے وارٹن روڈ پر آج خداون کی آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں آپ اپنے کمنٹس آپ اپنے لائک سے ہماری حوصلہ افضائی کرتے ہیں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور یہ پروگرام یقیناً آپ کے لیے آپ کے گھرانوں کے لیے بائش سے برکت ہوگا پاسٹر شہزاد میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے سٹوڈیو میں ہماری بائش سے مسارت ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ مجود ہیں آمین تینکیو میں آپ سب کا دل سے شکر گزار ہوں اور نیشنل نیوز اور اس کی ساری ٹیم کا اور اس کے آنر کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں دعوت دی تاکہ ہم آ کر خدا کے کلام کو سنائیں اور لوگ برکت پائیں بائش سب آپ بتائیے گا کہ کب آپ نے خداونی یسوسی کو اپنا شخصی نجات دیندہ قبول کیا آمین میں سب سے پہلے خداونی یسوسی کا شکر گزار ہوں پھر آپ سب کا میں نے دو ہزار تین میں خداونی یسوسی کو اپنا شخصی نجات دیندہ قبول کیا اور دو ہزار تین سے پھر میں نے ٹریننگ کا آغاز کیا میں بائبل کالج پڑھا اور پانچ سال تک میں بائبل کالج میں پڑھتا رہا اور ساتھ ساتھ منادبی کرتا رہا اور دو ہزار تین کے اندر ہی میں نے خدمت کو سٹارڈ کیا اور میں ساتھ آپ سٹیڈی بھی کر رہے تھے آن فدان کی خدمت کو بھی جی میں بائبل کالج میں پڑھ رہا تھا میرے جو استاد تھے اب دنیا میں نہیں ہے پاسٹر مبارک مصی میں نے انہوں سے سٹارڈ کیا خدمت کا آغاز کیا اور انہوں سے میں نے ٹریننگ لی اور انہوں نے مجھے سکھایا تو آج خداوند کا شکر ہے مجھے اٹھارہ سال ہوگا خدمت کے اندر اور خداوند یسم سی کے نام کو جلال دے رہے ہیں تینکیو سو مچ تو پیش صاحب آپ پلیز ہماری ناظرین کو بتائیے گا اپنے چرچ کے حوالے سے آپ کی جو پاسبانی خدمت ہے اس حوالے سے بھی بتائیے میں تمام نیشنل نیوز کے دیکھنے والے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا نام پاسش ازاد باغ ہے اور میں جی ڈی ایم این ہاؤس اف گارڈ والٹن روڈ میں رہیش پذیر ہوں اور وہاں میری خدمت ہے اور خداوند کے نام کو جلال دے رہا ہوں اور میں نے دو ہزار تین کے اندر خداوند کی خدمت کا آغاز کیا اور خداوند کا شکر ہے اور آج دو ہزار اکیس ہے خدا مجھے کسر سے استعمال کر رہا ہے اور خدا مجھے مختلف علاقوں کے اندر بھٹوں کے اندر قسموں کے اندر مختلف ایریا کے اندر خدا مجھے لے کر جاتا ہے اور خداوند کے نام کو جلال دیتا ہوں تو میں خداوند یسمسی کے ساتھ شکر اداری کرتا ہوں کہ نیشنل نیوز جو بڑا اچھا چینل بڑا چھاویو بڑا چھاویاں لے کر نکلے ہیں اور میں خداوند یسمسی کا شکریہ دا کرتا ہوں خداوند نیشنل نیوز کو بڑھائے بلیس کرے اور خداوند کے نام کو جلال ملے آمین آمین دیں بھائی صاحب ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ہم ہنڈر پاسٹرز جی وہ ایک آپ کی ویکلی میٹنگ ہوتی ہے یا منتلی ایک کوئی آپ ہم والٹن ایریا کے اندر ہمارے ہنڈر پاسٹرز ہیں جو مارے نام ہے پاسٹر فیلوشپ والٹن یہ ہمارے گروپ کا نام ہے اور یہ بڑا اچھا ہے کہ سارے پاسٹرز ہی کٹھے ہو کے آپ اس پر باتشیت کرتے ہیں اور شاندہ رہی ہے آمین یہ خداوند یسمسی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جس سے ہمارا یہ ریلیشن بنے ہیں ہم کاٹھا ہم نے کیا ہے تو خداوند کے فضل سے کوئی بھی کیسز آتے ہیں کوئی کوئی پرابلم کھڑی ہوتی ہے ہم تمام پاسٹرز جو ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر اب ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور نصاب دلاتے ہیں اور خداوند کے فضل سے بہت ساری جرائم جو ہیں وہ رک گئے ہیں انہی وجہ سے اور جو ہمارے چیئرمن صاحب ہیں وہ پاسٹرز سیمل برکر صاحب ہیں اور باقی ہم اپنی ریئے کے ہم مختلف جگہوں پہ ہم پاسٹرز ہیں بلال کنونی کے کوئی والٹن کے ہیں کوئی علنوٹان کے مادل کنونی کے ہیں ہم یہ تیر چارہ کنونیوں کے مل کے ہم خداوند کا کام کر رہے ہیں اور یہ ہمارا ایک کٹ ہے اور ہم مل کر ہم منتھلی ہم ایک گروپ کی شکل میں جماعت کی شکل میں جمع ہوتے ہیں اور ہم اپنے ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے کریسچن لوگوں کے لیے چرچز کے لیے اکلیسیاؤں کے لیے ہم اپنے مسیحی جتنے بھی چینل چل رہے ہیں ہم ان کے لیے پریئر کرتے ہیں تاکہ خداوند یسو مسیحی ان کے وسیلہ سے جلال پائے آمین آمین اور خداوند کا کلام جس جگہ پر ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے وہاں تک یہ پہنچیں ان چینلز کے وسیلہ سے آمین آمین بڑی خوشی ہے یہ یہ نیشنل نیوز کا میں نے سنا پہلے میں نے فیس بک پہ دیکھا تھا تو بڑی خوشی ہے مجھے دیکھ کر کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہا ہے اور مختلی جرائم کو جا کر پکڑتے ہیں اور جا کر ہماری مسیحیوں کے ساتھ بازو بنتے کھڑے ہوتے ہیں اور جا کر ان کو ایکشن لیتے ہیں تو میں یہ نیشنل نیوز کے لیے پور دعا گو ہوں اور میری سارے ٹیم بھی دعا گو ہیں ہم ہمیشہ ان کو دعا میں یاد رکھیں گے اور خداوند کے فضل سے ہم جگہ جائیں ان کے لنک بھی جیں گے اور تاکہ یہ زیادہ زیادہ جگہوں پہ جا کے پہنچے اور خداوند کے نام کو جلال ملے پیچ صاحب آپ کی ساری بلیسنگز کو میں اپنی نیشنل نیوز ٹیم کی طرف سے رسیب کرتا ہوں آپ کی صاحب صاحب باتتے ہیں جو ہمارے لیے اور زیادہ ہمیں اس بات کے لیے انکریج کریں گی کہ ہم زیادہ تندہی کے ساتھ اس کام کو سرنجان دیں جی نازلین بہت خوبصورت بات تھے پاسر شداد باگ کے ساتھ تو ابھی وقت ہے کہ آج ہم خداون کی زندہ آواز کو ان کے وسیلہ سے سنیں مسیح اسو کے خوبصورت بابرکت نام میں آپ سب کو نیشنل نیوز دیکھنے والوں کو اسلام قبول ہو میں خداون یسم سی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ خداون نے آج مجھے نیشنل نیوز سٹوڈیو کے اندر موقع دیا ہے تاکہ ہم مل کر خداون کے نام کو جلال دیں اور خدا کے کلام کی بادشاہی کو بیان کر سکیں اور لوگوں تاکہ یہ خدا کا کلام پہنچا سکیں تو میں خداون یسم سی کا شکریہ دا کرتا ہوں آئی ایم خدا کے کلام کے طرف بڑھتے ہیں میرے آج کا نوان ہے کہ کلام کی اہمیت کیا ہے ہم بائبل کو کس طرح جان سکتے ہیں بائبل کی پہچان کیا ہے ہم بہت کام لوگ ہم بائبل کو پڑھتے ہیں اور ہم بڑے بڑے چھپڑے لکھے ہوتے ہیں ایم فل کیا ہوتا ہے ڈگرییں مارے پاس ہوتی ہیں لیکن ہم بائبل نہیں پڑھتے بائبل کو پڑھنے سے خدا کو ہم جانتے ہیں جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو خدا کے قریب جاتے ہیں جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو خداون کو جانتے ہیں کہ خداون کیا ہے ہم یس سمسی کی بادشاہی کو جان سکتے ہیں جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں ہم یس سمسی کی پہچان سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے خداون یس سمسی کی کیا پہچان ہے جب ہم بائبل کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں علم ہوگا کہ خداون یس سمسی جو ہمارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں ان کی اہمیت کیا ہے تو میراج کا انوان ہے کہ بائبل کی اہمیت اور لاحی شفا لاحی شفا جو ہے وہ ہمیں آسمان سے ملے گی اور کیسے ملے گی یہ آج ہم بائبل سے سیکھیں گے کہ خدا کا کلام جو ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں لاحی شفا کس طرح ہماری اوپر نازل ہوتی ہے ہم شفا یاب ہوتے ہیں ہم روحانی جسمانی شفا پاتے ہیں ہم سالوں سال بیمار پڑے رہتے ہیں چار پائی پہ پڑے رہتے ہیں ہیل نہیں ہوتے میڈسن کھانے کے باوجود بڑے بڑے پروفیسروں کو دکھانے کے باوجود بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جانے کے باوجود بھی ہم پھر بھی بیمار رہتے ہیں تو ہم خدا کے کلام میں سے ایک آیت دیکھیں گے حکمت کا بادشاہ سلمان نبی کیا لکھتے ہیں لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر انسال کی کتاب اس کا چار باب اس کی بیسویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر پہلی بات ہم چار پوائنٹ سیکھیں گے بائیبل میں سے اور اس کے پیچھے کوئی بڑا بھیت ہے ایک لاہی شفاع ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہے اور خداون کے کلام کے اندر نے کہا میرے بیٹے بڑے پیار سے میرا اور آپ کا خدا آواز دے رہا ہے اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر شاید ہم توجہ نہیں کر رہے اس لیے خداوندہ میں بول رہا ہے خداوندہ میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر دوسری بات لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے میرے کلام پر کان لگا شاید ہم کان نہیں لگا رہے ہم کان اپنے خدا کی طرف سے پھیر لیتے ہیں ہم اپنی توجہ ہٹا دیتے ہیں میرے عزیزوں بائبل مقدد جو خدا کا کلام ہے اس کو پڑھنے سے ہمیں تقویت ملتی ہے یہ کلام کی باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں بائبل کو یونانی زبان میں میڈیسن کہا گیا ہے خداوندہ یسو مسیح ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھاؤ اس کو پڑھو جب ہم اس کو کھائیں گے تو ہمارے لئے یہ اللہ ہی شفا جو ہے وہ نازل ہوتی ہے حالیلویہ اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو خداوندہ یسو مسیح کی شفا جو ہے وہ مارے اوپر سادر ہوتی ہے تو دوسرا پوائنٹ ہے بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے لکھا ہے اس کو اپنی آنکھ سے اوجل نہ ہونے دے اوجل کا مطلب ہے سلپ ہو جانا کہ خدا کا کلام اپنی آنکھ سے سلپ نہ کریں ہم کلام پر توجہ کریں ہم کلام پر کان لگائیں اور ہم کلام کو اپنی آنکھ سے اوجل نہ ہونے دیں اور چوتھی بات خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے لکھا اس کو اپنے دل میں رکھ حالیلویہ کس کو خدا کے کلام کو دعوت باچہ کیا کہتے ہیں خداوند میں نے تیرا کلام دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں جب کلام ہماری زندگی کے اندر آتا ہے ہم گناہ سے دور رہتے ہیں گناہ ہمارے قریب آنی سکتا کوئی بدرو مارے پاس نہیں آسکتی کوئی بیماری نہیں آسکتی کوئی دنیا کی مسیبت ہمیں ٹاچ نہیں کر سکتی کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر میری اور آپ کے یسو کے مو کے لفاظ اس کا قلمہ ہمارے اندر ہے حالیلویہ جب ہمارے اندر ہوگا تو ہمیں کوئی دنیا کی طاقت ہمیں حلا نہیں سکتی کیونکہ ہمارا یسم سی خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے حالیلویہ یہ شفاہ ہماری زندگی کے اندر اس وقت ٹرانسفر ہوتی ہے جب ہم ان چار باتوں پہ عمل کرتے ہیں پہلی بات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائیں اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر دوسری بات ہے کہ میرے کلام پر کان لگا تیسری بات ہے اس کو اپنی آنکھ سے اوجل نہ ہونے دے چوتھی بات اس کو اپنے دل میں رکھ حالیلویہ اگلی بڑی زوردار آیت ہے لکھا کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے حالیلویہ یہ چار باتیں ہیں ہم کلام پر توجہ کریں ہم کلام خدا کے کلام پر کان لگائیں شاید ہم کان نہیں لگا رہے اس لئے خدا ہم ایسی کھا رہا ہے یہ آپ کی بوڈی کی صحت ہے یہ تیرے سارے جسم کی صحت ہے جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات ہے یعنی کہ ان کی زندگی ہے جب ہم ان چار باتوں پہ عمل کریں گے خدا ہماری زندگی کو بڑھاتا جائے گا جب ہم ان چار باتوں پہ عمل کریں گے خدا ہمیں زندگی دے گا اور زندگی کے ساسا شفا بھی دے گا حالیلویہ تو اس خداون کے کلام کے اندر لکھا ہے کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے اگر ہم خدا کے کلام کے اندر یشو کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں لکھا ہے پہلے باپ کے اندر کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے مو سے نہ ہٹے دن رات اس پر تیرا دھیان ہو دھیان کا عبرانی زبان میں مطلب ہے جگالی کرنا جب جانور چارہ کھا لیتا ہے اپنے پیٹ میں رکھ لیتا ہے تو دوبارہ سے جانور اس کو اپنے موں میں لے کے آتا ہے اس کی جگالی کرتا ہے جب اس کی جگالی وہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اس کے چارے کے اندر سے آئل نکلتا ہے اور وہ آئل جو ہوتا ہے وہ اس کی ہڈیوں کے لیے تازگی بن جاتا ہے اس کی ہڈیوں کے لیے طاقت بن جاتا ہے اس کی ہڈیوں کے لیے قوت بن جاتا ہے اسی طرح جب ہم خدا کے کلام کی جگالی چگالی کرتے ہیں تو میرے عزیزو جب ہم چگالی کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں تو ہمارے اندر سے آئل نکلتا ہے تو آئل کیا ہے وہ پاک رو ہے جب پاک رو ہمارے بوڈی کے اندر جاتا ہے تو ہماری ہڈیوں کی قوت بن جاتا ہے طاقت بن جاتا ہے ہماری صحت بن جاتی ہے اور خداونی اسمسی جو ہے وہ ہمیں عبدی حیاتی بخش دیتا ہے پاک رو ہماری زندگی کے اندر جب آتا ہے تو ہم بڑھتے جاتے ہیں ہم شفایہ پوتے ہیں اور خداونی اسمسی کو جلال ملتا ہے یہ خدا کا کلام ہے کلام کو پڑھیں میرے سیسو پاکستان کے اندر پاکستان نمبر ون میں آگے اسمس کے اندر ہمارے بچے ہمارے خاندان کے اندر مومائلز استعمال زیادہ ہو رہے ہیں بائبل کام پڑھی جا رہی ہے بائبل کو پڑھیں اس لیے دم پیچھے ہیں جب بائبل پڑھیں گے تو بائبل ہی ہمیں سرفرازی بخشے گی بائبل ہی ہمیں آگے لے کر جائے گی اور بائبل ہی ہمیں دنیا کی بلندیوں پہ لے کر جائے گی حالیلویہ اور بائبل پڑھیں اور دوسری بات ہے کہ ہم ہمارے بچے جو ہیں زیادہ مومائل استعمال کرتے ہیں اور پاکستان فاشی فلموں میں اور فاشی تصویروں میں نمبر ون آگے ہیں زیادہ دیکھی جا رہی ہیں اتنی بائبل نہیں کھلتی جتنی فیس بوک کھلتی ہے اتنی بائبل نہیں کھلتی جتنا ہمیں یوٹیوب دیکھتے ہیں میرے سیسو انٹرنیٹ کی اوپر ستر فیصد عبلیز دا کام ہو رہے ہیں اور تی فیصد یسو دا کام ہو رہے ہیں اسیو بھی نہیں بیکھ رہے ہیں یہ بتائیں اپنے بچوں کو سکھائیں اپنے بچوں کو ہر روز آپ کے گھر کے اندر بائبل کھلنی چاہیے جب خدا کا کلام کھلتا ہے تو فیزاں کے اندر خدا کا کلام گونجتا ہے اور جب فیزاں کی اوپر خدا کا کلام گونجتا ہے تو ہماری اوپر جتنا عبلیز کیا جال بناتا ہے وہ کلام کے ذریعہ سے وہ ٹھوٹنا شروع ہو جاتا ہے کبھی بھی بدروے ہمیں ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کرتی ہیں دیکھیں ہمارے بچے رات کڑتے ہیں ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے بچے رات کڑتے ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بائبل نہیں کھلتی ہم اپنے گھروں کے اندر بائبل کھولیں اپنے بچوں کو زور کوٹ کریں ضرور اس کو کہیں بائبل کھولیں کیونکہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو میں بائبل کو زبانی پڑھتا ہوں میں زبانی آیتیں پڑھتا ہوں اور کلام گونجتا ہے اور جب کلام پوری فضاء میں گونجتا ہے میرے گھر کو وہ بدلنا شروع کر دیتا ہے میرے گھر کی سمت چینج ہو جاتی ہے خوشحالی ہو جاتی تازگی آنا شروع ہو جاتی ہے تو جب آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر بائبل کو بولیں گے کھولیں گے تو نہ صرف شفا بلکہ زندگی جاری ہو جائے گی چشمیں جاری ہو جائیں گے کیونکہ یسمسی نے کہا میں عبدی حیاتی کا چشمہ ہوں جو تیرے اندر سے جاری ہو جائے گا اور وہ جب جاری ہوگا اور تو ہمیشہ کے زندگی پائے گا حاللویہ اور میرے سو جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں بائبل کو جب پڑھتے ہیں دیکھیں جس طرح خدا کے لوگوں کا خداون یسمسی کی بادشاہی کا ایک پروجیکٹ ہے ہم چلا رہے ہیں اس کو پروجیکٹ کو میرے سو جس طرح اب لیس کا بھی ہے اس نے ایریے دی ہوئے اپنے اپنے ٹیم کو آپ نے فلاہ ایریہ میں جانا ہے وہاں پہ جتنے بیٹیوں اور بیٹی ہیں بچے ہیں ان کو پکڑ کر فیس بوک پہ لگا دیں ان کو گندگی میں ڈال دیں میرے سو ہمیں پتہ نہیں چل رہا لیکن خداون کا روح خداون کا پاک روح ہمیں سکھاتا ہے ہمیں ہر روز اٹھاتا ہے ہمیں ہر روز دعا کے لیے کھڑا کرتا ہے ہمیں ہر روز وہ کہتا اٹھ بیٹے دعا کر اٹھ بیٹے بائبل کو پڑھ جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو آپ اپنے گھر کے اندر ایک مضبوط میرے عزیزو ہم بنیاد بن جاتے ہیں ہمارے بچے ہم سے سیکھتے ہیں میرا باپ بائبل پڑھتا ہے میں کیوں نہ بائبل پڑھوں جب باپ فون یوز کرتا ہوگا ضرور بچے بھی کریں گے جب باپ دعا نہیں کرتا ہوگا بچے بھی نہیں کریں گے جب باپ گالیاں دیتا ہوگا بچے بھی گالیاں دیں گے جب میں بائبل پڑھتا ہوں میرے بچے بھی بائبل پڑھتے ہیں مجھے دے کر بائبل پڑھتے ہیں ہر روز میرے بچے ایک ایک چیپٹر بائبل کا پڑھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کہیں پڑھیں بچے تاکہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں ہمیشہ کی بادشاہی میں لے کر جائے گا خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں یسو کی پہچان کروائے گا آج میں دیکھتا ہوں لوگ کلینک بھریوں میں اسبتال بھریوں میں لوگ بھاگے جا رہے ہیں مپنی میڈیسن کے لیے اپنے جسن کی بڑی فکر کر رہے ہیں لیکن ہمیں روح کی فکر نہیں ہے روح کی خوراک کیا ہے وہ خدا کا کلام ہے ہم ہر روز ہم خدا کے کلام کو پڑھیں ہر روز ہم خدا کے کلام کو پیار کریں یہ love letter ہے یہ خدا ہم دی یہ سمسینہ میں love letter دیا ہو اس کو ہر روز پڑھیں ہم اس کے ساتھ عشق کریں اس کے ساتھ محبت کریں اس کو ہر روز ہم پیار کریں پیار اس وقت جب اس کو پڑھتے ہیں کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں ہم خدا ہم سے باتیں کرتے ہیں آمین تو جب ہم خدا ہم کے کلام کو پڑھتے ہیں تو سمجھے ہم خدا ہم کو جانتے ہیں خدا کا کلام کیا ہے تو یہ یہ شریعت کی کتاب شریعت کہتے ہیں بائبل کو کلام کو خدا کہتا ہے یشوہ کہتا ہے دن رات اس پر تیرا دھیان ہو ہر روز جگہ لی کھا اس کی ہر روز اس کو پڑھ ہر روز اس کو کھا موہ میں تجھے قاڑوا تو لگے گا لیکن تیری جب جسم کے اندر جائے گا تو سکون آ جائے گا آمین خدا ہم آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکہ دیں آئیے میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہا رہا ہوں جو نیشنل نیوز ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں تو میں ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں آئیے خدا کے زور اپنی آنکھوں کو بند کریں میں دعا کرنا چاہتا ہوں بزرگ آسمانی خدا یسو کے نام سے تیرے پاس آتے ہیں تیری شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ خداون تو شکر گزاری ہم تعریف پرستش تعظیم کے لائک ہے یسو جے دل کی گھرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے اس موقع کے لیے اس گڑی کے لیے جو خداون یسو جے آپ نے ہمیں دیا ہے یسو جے میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی نیشنل نیوز ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں خداون یسو جے ان کو برکت ان کو بلیس کر جتنے انہیں آج ترہ کلام سنا ہے یہ محض سننے والے نوبل کس پر عمل کریں خداون میں خداون یسو جے نیشنل نیوز کی ٹیم پر تیری برکت چاہتا ہوں سٹوڈیو کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں جتنے جہاں پہ لیبر کام کر رہی ہے خداون جتنے بھی لوگ تیرے کام کر رہی ہیں نیشنل نیوز ٹی وی کے اندر خداون ان سب کے لیے تیری برکت چاہتا خداون اس کی آنر کے لیے بھی تیری برکت چاہتا خداون تیرا لخو بانگتا ہوں خداون یسو جی اس کے خلاف جتنے بھی عبلیس کے منصوبے تیرے یسو ناصری کے نام سے فیل ہو جائے خداون یسو جی نیشنل نیوز ٹی وی بڑھتا جائے یسو کے نام سے خداون کوئی بھی عبلیسی تثیر انہیں چھونے نہ پائے خداون یسو جی زیادہ سے زیادہ جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں ہماری کلیسیوں کے پر خداون تیرے لوگ پہنچے خداون کوئی آنچ نہ آئے خداون یسو جی کوئی پروبلم نہ ہے یہ دلیری کے ساتھ کڑے ہوں جا کر خداون خداون یسو جی میں سے سارے سٹوڈیو پر نیشنل نیوز ٹی وی پر تمام ٹیم پر جتنے بھی کمپیوٹر چل رہے ہیں جہاں پہ جتنے مشینے چل رہے ہیں جتنے کیمرے چل رہے ہیں ان سب کے لئے تیرا ہاتھ چاہتا خداون یہاں پہ کوئی پروبلم نہ ہو خداون یسو تیرا لخو تیرے لوگوں پر مانگتا خداون تو چھونا اور بڑی برکہ دینا یہ سناسری کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں آمین آمین آمین